تفریق کیجئے اور جواب کو مختصر کیجئے اور اسے ایک مخلوط عدد کے طور پر لکھئے تو ہمیں دیا گیا ہے آٹھ سہی دو بٹا تین اس میں سے تفریق کرنا ہے پانچ سہی پانچ بٹا چھے ٹھیک تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم انہیں جو ہے کسر غیر واجب میں تبدیل کریں اور پھر انہیں تفریق کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے صحیح آداد کو تفریق کریں پھر کسروں کو تو ہم انہیں تبدیل کر لیتے ہیں کسر غیر واجب میں آٹھ سہی چوبیس اور دو چھبیس چھبیس بٹا تین تفریق پانچ چھکے تیس تیس اور چمہ پانچ پینتیس پینتیس بٹا چھے ٹھیک یہ ہم نے اسے ان دونوں کسروں کو کسر غیر واجب میں تبدیل کر لیا اب چھبیس بٹا تین میں سے تفریق کرنے ہے پینتیس بٹا چھے تو ان کے نصب نمائے میں فرق ہے تو یہ دیکھیں ان کا دونوں کا زو اضافہ اکل چھے ہوتا ہے ٹھیک ان کا ال سی ایم چھے ہے دونوں کا تو ہم چھے کر لیتے ہیں تین کو دو سے ضرب دیں تو چھے ہوتا ہے اس لیے چھبیس کو بھی دو سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا باون ٹھیک یہ باون ہو گیا تفریق پینتیس بٹا چھے تو ہم نے پینتیس بٹا چھے اس میں سے تفریق کرنا ہے باون بٹا چھے میں سے تو یہ برابر ہو جاتا ہے پینتیس میں سے باون باون میں سے پینتیس گئے تو یہ پچاس میں سے پینتیس گئے تو بچے پندرہ پندرہ اور دو سترہ ٹھیک یہ ہو جاتے ہیں سترہ بٹا چھے یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا اب دیکھیں کہ یہ کسر غیر واجب ہے اسے ہم مخلوط عدد میں تبدیل کر سکتے ہیں چھے دونی بارہ ہوتا ہے چھے تی اٹھارہ ہوتا ہے جو سترہ سے بڑا ہے تو چھے دونی بارہ تو دو صحیح عدد آئیں گے ہمارے پاس اور باقی جو ہے ہمارے پاس بچے گا پانچ بٹا چھے کیونکہ سترہ میں سے بارہ جائیں گے تو پانچ بچیں گے پانچ بٹا چھے جو ہمارے پاس اس کا نصب نمہ ہے وہ آ جائے گا تو دو صحیح پانچ بٹا چھے یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا یہ تو تھا اس کا یہ طریقہ جو ہے یہ ہمیشہ کام کرتا ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اسے آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ کام کرتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے صحیح عداد کو جو ہے وہ تفریق کر لیں ٹھیک آٹھ میں سے پانچ تفریق کریں آٹھ تفریق پانچ اور پھر جو ہے ہم کسروں کو جو ہے وہ تفریق کر لیں دو بٹا تین تفریق پانچ بٹا چھے ٹھیک تو اب ہم نے اسے اس ایکویشن میں تبدیل کر لیا ہے آٹھ میں سے پانچ گئے تین بچے دو بٹا اب اسے ہم حل کرتے ہیں دو بٹا تین تفریق پانچ بٹا چھے کو تو ان دونوں کا جو ال سی ایم ہے جو اضافی اقل ہے وہ چھے ہوتا ہے تو دونوں کا چھے ہو جائے پانچ بٹا چھے پانچ بٹا چھے ہو جائے گا تفریق اور دو جو ہے تین کو دو سے ضرب دیں گے تو وہ چھے ہو جائے گا تو اس لئے دو کو دو سے ضرب دیں گے تو چار ہو جائے گا تو دو بٹا تین جو ہے وہ چار بٹا چھے ہو جائے گا چار بٹا چھے میں سے ہم تفریق کریں گے پانچ بٹا چھے تو یہاں پر دیکھیں کہ چار میں سے اگر پانچ تفریق کرتے ہیں تو ایک منفی عدد آ جائے گا ہمارے پاس یعنی منفی ایک بٹا چھی ہو جائے گا جو کہ تفریق کرنا مشکل ہوگا اسے ہم ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم ادھار کا عمل کریں یا ری گروپنگ کریں یا یہاں سے ایک جو ہے ہم تین میں سے ایک لے لیں ہم اسے اس طرح کرتے ہیں کہ تین جو ہے اس میں سے ہم ایک لے لیتے ہیں میں اسے الگ کر دیتا ہوں تو تین جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں دو جمع جو ایک ہے وہ چھ بٹا چھے کے برابر ہوتا ہے ٹھیک چھ بٹا چھ جو ہے وہ ایک کے برابر ہے تو اس لیے یہ جو ہم نے تین میں سے ایک لیا وہ اس کو چھ بٹا چھے کر دیا اب اس میں جمع کرتے ہیں چار بٹا چھے اور تفریق کر دیتے ہیں پانچ بٹا چھے اب جو ہے ہم اسے آسانی کے ساتھ ایک مصبت نمبر حاصل کر پائیں گے تو ہم ان چھے میں چار جمع کریں گے اور پانچ تفریق کر دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس ایک صحیح اثر آ جائے گی تو دو جمع تو تینوں کا جو نصب نمع ہے وہ چھے ہوگا تو چھے جمع چار تفریق پانچ تو یہ کتنے ہو جاتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں دو اور چھے جمع چار ہوتے ہیں دس ٹھیک تو چھے جمع چار ہوتے ہیں دس دس میں سے پانچ گئے تو پانچ بچے پانچ بٹا چھے دو صحیح پانچ بٹا چھے یہ ہمارے پاس جواب آیا جو کہ اسی کے برابر ہے